السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کی نظر میں قرض دینے کی بڑی اہمیت ہے اہل ایمان اور مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ہمدردی بھائیچارگی اخوت کی بنیاد پر قرض دینے کی ترغیب دی ہے اور آپ نے ایک روایت میں یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نے کسی شخص کو قرض دیا مثال کے طور پر دس ہزار روپے دیئے اور سامنے والے نے قرض لینے والے نے آپ سے ایک مہینے کے بعد دینے کا وعدہ کیا وہ اگر ایک مہینے کے بعد نہ دے پائے تو جتنا دن آپ اس کو قرض ادا کرنے کے لئے محلت دیں گے اتنے دن تک آپ کو دس ہزار روپے صدقہ کرنے کا عجر اور ثواب ملتا رہے گا بعض روایات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صدقہ کرنے کے مقابلے میں قرض دینا افضل اور بہترین عبادت کرنے کی ہے یہ قرض دینے کی اہمیت ہے اس لئے بھائیچارگی اخوت ہمدردی کی بنیاد پر مومنین کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بننا چاہیے ایک طرف تو قرض دینے کی اہمیت بیان کی گئی ہے لیکن مسئلہ اس وقت ہو جاتا ہے پریشانیوں کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب قرض لینے کے بعد قرض لینے والا واپس کرنے کی مون میں نہیں ہوتا اور وہ واپس کرتے ہوئے گنجائش ہونے کے باوجود اتنا تڑپاتا ہے اتنا پریشان کرتا ہے کہ قرض دینے والا ہاتھ جوڑ کر کے یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ زندگی میں آج کے بعد کسی کو قرض نہیں دینا قرض لینے والا جب قرض لیتا ہے تو بھیکاریوں کی طرح اور ضرورت مند کی طرح مانگتا ہے اور جب قرض جس نے دیا ہے جب اس سے اپنا قرض واپس لینا ہوتا ہے تو اس کو بھی اپنا قرض لینے کے لیے بھیکاری مدنے پڑتا ہے قرض انسان لیتا ہستا مسکراتا ہے لیکن دیتے ہوئے روتا ہے جیسے اپنی جیب سے دے رہا ہو جیسے اپنی حلال کمائی سے دے رہا ہو جیسے جس کو دے رہا ہے اس کا کوئی حق نہ ہو جب اس طریقے کے حالات ہو جاتے ہیں اور ہو گئے ہیں تو لوگ پھر قرض نہیں دیتے اور جو دے دیتے ہیں تو پھر وہ پس جاتے ہیں ان کے لیے اپنا قرض واپس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض مقامات پر تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جس نے قرض لیا ہے وہ زندگی شان کی تھاٹ باٹ کی بہترین گزار رہا ہوتا ہے اور اس کے کھانے بھی ہوتلوں میں چل رہے ہوتے ہیں اس کے شوپنگ بھی مال سے ہو رہی ہوتی ہے اس کی پکنک بھی ہو رہی ہوتی ہے بچوں کے لیے اچھے انتظامات بھی ہو رہے ہوتے ہیں سارے تھاٹ باٹ اس کی زندگی میں ہوتے ہیں ساری خوشیاں ہوتی ہیں ساری سہولیات کی چیزیں موجود ہوتی ہیں اور جس نے قرض دیا ہوتا ہے وہ بیچارہ روڈ پر آ جاتا ہے غریب بن جاتا ہے اور بھکاری بن کر اس سے مانگنے تک کی نوبت آ جاتی ہے اور پھر وہ فون اٹھانے تک کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ان حالات میں انسان یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد کسی سے قرض نہیں دینا کسی کو قرض نہیں دینا یاد رکھیں اگر کوئی قرض لے رہا ہے اور گنجائش کے بعد وہ قرض وقت پر ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ ہوشیار نہ بنے اور اٹھانٹ اڑا کر کے ہوتل بازی کر کے یا اسی طرح بہترین شاپنگ کر کے اور بہترین سیرو تفری اور پکنی کر کے اپنے آپ کو ہوشیار نہ سمجھے انتہائی سخت ترین وعیدیں ہیں احادیث میں ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے قرض لیا اور قرض اس نے گنجائش کے باوجود وقت پر ادا نہیں کیا اور وہ شہید بھی ہو جائے تو شہید ہونے کے باوجود قرض کے وبال سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی قرض کا جو وبال ہوگا کسی کا مال مارنے کا جو وبال ہوگا کسی کا مال مارنے سے جو انسان ظالم سمجھا اور مانا جاتا ہے یہ بھی ظالم ہی مانا جائے گا اور اس کو بھی ظلم کا بدلہ چکانا پڑے گا اور جب تک یہ اس قرض کی وبال کو نہ جھیل لے گا شہادت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اس لئے قرض لیا کریں تو وقت پر دے دیا کریں بھونکایا نہ کریں اپنے پیچھے دوڑایا نہ کریں کبھی کیفسول کبھی ٹیبلیٹ کبھی صبح کبھی شام کبھی دوپہر کبھی ایک ہفتہ اور کبھی تین مہینے ایسے کر کے اپنے اوپر سے اعتماد ختم نہ کیا کریں ورنہ لوگ پھر غریبوں کی ضرورت میں ان کی مدد کرنا بند کر دیں میں یہ نہیں کہتا سب لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر چند لوگ بھی ایسے ہیں جو قرض لے کر وقت پر ادا نہیں کرتے تو ان کی وجہ سے پورا سماج اور پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی بدنام ہوتی ہے اور جو اصل میں حقدار ہوتے ہیں پھر ان تک ان کا حق نہیں پہنچ پاتا لوگ کسی ایک سے بدزنی کی وجہ سے سب کے اوپر سے اعتماد اٹھا دیتے ہیں اس لئے خدا کے لئے ایسا نہ کیا کریں قرض اگر لیں تو وقت پر ادا کیا کریں اگر آپ وقت پر ادا نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی آپ کے اوپر بجے گی اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ سخت ترین بجائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ